موسیقی ایکسرسائز اب فالو کریں گے سو آپ اگر چاہتے ہیں کہ اس بک سے ریلیٹڈ نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نیا آنے والا لیکچر آپ تک پہنچتا رہے ہیں تو بچوں شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ایکسرسائز 1.1 کو ہمارے پاس فرس کوششن ہے ایکسرسائز 1.1 کے اندر ایڈنٹیفائی دا فالوینگ نمبرز as rational and irrational numbers کہ آپ نے ان میں سے پہچاننا ہے کہ کون سے نمبر ریشنلز ہیں اور کون سے irrationalز ہیں and also write each one in separate column پھر آپ نے column بنانا ہے اور rational numbers کو separate کر کے لکھ دینا ہے اور irrational numbers کو دوسرے column میں separate کر کے لکھ دینا ہے اس سے پہلے کہ ہم question کو solve کرنے کی طرف بڑھیں تو بچوں ہمارے description box کے اندر ایک link موجود ہے اس link کو آپ نے لازمی کلک کر کے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے کیوں؟ کیونکہ اس ویڈیو کے اندر میں نے rational numbers اور irrational numbers کو complete 100% concept کے ساتھ سمجھایا ہے اگر آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں گے تو آپ کا جو rational اور irrational کا concept ہے وہ ہمیشہ کے لیے clear ہو جائے گا اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اگر آپ کا وہ concept clear ہے تو ہی آپ اس exercise کو solve کر سکتے ہیں تو جن بچوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہوئی ہے تو ہم ان questions کو solve کرتے ہیں تو یقین ہے آپ خود جو ہے بہ آسانی اس question کو solve کر لیں گے ہمارے پاس پہلا question ہے 1 upon 5 تو ہم نے دیکھا کہ 1 upon 5 کو اگر میں simplify کروں تو that is equal to 0.2 its mean کہ یہ terminating fraction ہے تو جی ہاں terminating fraction جو ہے وہ ہمارے پاس ایک rational number ہوتا ہے so its mean کہ 1 over 5 is a rational number next move on ہوتے ہیں question number 2 کی درف so under root 2 over 8 اگر میں simplify کروں تو یہ آ رہا ہے 0.176 and so on تو continue ہے تو یہ کونسی fraction ہوئی یہ ایک non-terminating fraction ہوئی اور ساسب کونسی ہے non-recurring fraction ہے کہ ایک تو value completely terminate نہیں ہوئی ختم نہیں ہوئی اور secondly یہ کہ point کے بعد different values آ رہی ہیں تو ایسی جو ہمارے پاس fraction ہوتی ہے اسے ہم irrational number یعنی کہ non-terminating non-recurring fraction کہتے ہیں اور ایسے numbers جو ہیں وہ irrational numbers ہوتے ہیں similarly question number 3 کی طرف بڑھتے ہیں تو 5 over under root 6 کو اگر میں simplify کروں so that is equal to 2.0080 and so on آپ نے یہاں پر بھی دیکھا کہ ایک تو یہ completely simplify نہیں ہو رہا secondly دوسرا یہ کہ point کے بعد different values ہمارے پاس آ رہی ہیں its mean یہ non-recurring ہے تو یہ بھی ہمارے پاس کیا ہوگا بچوں تو یہ ہوگا ہمارے پاس irrational number question number 4 ہمارے پاس ہے 2 over 8 تو اگر ہم اسے simplify کریں تو یہ برابر ہوتا ہے 0.25 کے its mean کہ یہ completely simplify ہو گیا completely terminate ہو گیا تو ایسی fraction کو ہم rational number کہتے ہیں so ہمارے پاس 2 over 8 جو ہے یہ ایک rational number ہے question number 5 ہمارے پاس ہے 1 over under root 3 اگر ہم اسے calculator کی مدد سے simplify کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ یہ completely terminate نہیں ہو رہا پہلا point دوسرا point point کے بعد different numbers آ رہے ہیں تو its mean کہ یہ irrational number ہے تو ہم اسے لکھیں گے کہ یہ ایک irrational number ہے question number 6 ہمارے پاس ہے under root 8 تو under root 8 کو اگر ہم simplify کریں تو یہ بھی ایک non-terminating fraction ہے terminate نہیں ہو رہا simplify ختم نہیں ہو رہا اور decimal کے بعد different values آ رہی ہیں تو its mean کہ یہ بھی ایک irrational number ہے تو یہ ہمارے 6 questions solve ہوئے move ہون ہوتے ہیں next 6 questions کی طرف سو بچھو ہمارے پاس next 6 questions آ گئے ہیں جلدی سے ہم ان کو بھی solve کرتے ہیں سو ہمارے پاس ایک ہے question number 7 جو کہ small e لکھا ہوا ہے basically ہے کہ یہ yuler natural number ہے اور اس کی جو value وہ تقریبا 2.1724 اور اس سے زیادہ یہ continue رہتی ہے یہ natural number constant ہے سو لہٰذا یہ ہمارے پاس کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ non-terminating ہے اور point کے بات different numbers آ رہے ہیں تو it's mean کہ یہ irrational number ہے تو yuler number basically a irrational number next ہمارے پاس pi یقیناً بہت سار بچے اس سے پہلے سے بھی واقف ہوں گے کہ pi ہمارے پاس ایک irrational number ہوتا ہے because یہ non-terminating ہے اس کا answer continue ہے اور point کے بات different values آ رہی ہیں تو pi is also an irrational number ٹھیک ہے question number 9 ہمارے پاس ہے under root 5 تو آپ بچوں یہاں پر خود بھی دیکھ سکتے non-terminating ہے non-recurring ہے point کے بات different values آ رہی ہیں تو یہ بھی ہمارے پاس ایک irrational number moving toward question number 10 تو اگر ہم 1 کو divide کرتے pi کی value کے ساتھ زائر سی بات pi over 3 تو students آپ نے اس کو غور سے دیکھ رہا ہے کہ یہ non-terminating تو ہے یہ answer continue چلتا جا رہا ہے لیکن آپ دیکھیں تو point کے بعد ایک value repeat ہو رہی ہے تو ہم نے last video کے اندر یہ discuss کیا تھا کہ اگر decimal کے بعد ایک value repeat ہو تو ہمارے پاس rational number ہوتا ہے جی ہاں بچوں یہ ہوتا ہے rational number تو آپ نے پشلی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کو لازمی دیکھیں پہلے concept کو clear کریں اور پھر ایک exercise کی طرف آئیں last question ہمارے پاس 11 over 12 تو یہاں پر بھی کچھ بچے mistake کرتے ہیں تو آپ خیال رکھنا ہے وہ پوائنٹ کے بعد یہ value ایک non terminating ہے لیکن پوائنٹ کے بعد 9 1 کے بعد ایک continue value آ رہی ہے تو یہ بھی recurring fraction ہے لہذا یہ ہمارے پاس ایک rational number ہوگا آئی ہو بچوں کہ question number 1 clear ہوا ہوگا move on ہوتے question number 2 کی طرف تو students ہمارے پاس next question ہے exercise 1.1 class 9 math syntax board convert the following into decimal fractions آپ fractions دی ہوئی ہیں ان fractions کو سب سے پہلے آپ simplify کرنا ہے calculator کی مدد سے کریں یا آپ manually کریں آپ نے سب سے پہلے ان کو decimal fraction کے اندر convert کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ سے انہوں نے question کہا پھر انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں جب آپ اسے decimal میں convert کر لیا کہ وہ fraction ہے وہ terminating fraction ہے یا non terminating fraction ہے تو اس concept بھی ہم پچھلی ویڈیو میں بہت اچھی طریقے سے سیکھ چکے ہیں کہ terminating fractions وہ fractions ہوتی ہیں جو کہ completely divide ہو جائیں اور non terminating وہ ہوتی ہے جن کا answer complete نہیں ہوتا بلکہ ان کا answer point کے بعد continue رہتا ہے ہمارے پاس یہاں پر question number one that is 5 over 8 so آپ نے یہاں پر اس کو mention کر دینا ہے جیسے آپ نے پچھلے question کے column بنائیں گے اور اس کو terminating fraction کے column میں put کر دیں گے question number 2 ہمارے پاس 4 over 18 تو 4 over 18 کو جب میں simplify کی تو میرا answer آیا 0.22222 and it will be continue so it mean کہ یہ ہمارے پاس non terminating fraction ہے کیوں non terminating ہے کیونکہ point کے بعد answer continue ہے تو ایسی fraction جس point کے بعد answer continue رہتا ہے تو وہ ہمارے پاس non terminating fraction ہوتی ہے similarly 1 over 15 جب میں اس کو simplify کیا تو یہ برابر 0.0 and 6666 تو یہ continue رہا ہمارا answer complete نہیں ہوا لہٰذا یہ بھی non terminating nt means non terminating fraction part 4 ہمارے پاس 49 over 8 تو جب میں اس کو simplify کیا calculator کی مدد سے 6.125 اور یہاں پر یہ answer complete ہو گیا یہ fraction terminating fraction ہے کیونکہ ہمارا answer یہ complete ہو گیا next question ہمارے پاس 207 over 15 جب ہم نے اس simplify کیا تو آیا ہمارے پاس 13.8 اور یہاں پر یہ answer کیونکہ complete ہو گیا it means یہ terminating fraction ہے last question students ہمارے پاس 50 upon 76 تو ہم نے یہ پر دیکھا جب میں نے اسے simplify کیا تو 0.657 8 and it so on continue رہا تو اس کا مطلب یہ کہ non terminating fraction ہے so i hope بچھو آپ یہاں تک question number 2 ہے وہ بہت اچھی طریقے سے سمجھ آگیا ہوگا move on ہوتے ہیں question number 3 next question ہمارے پاس ہے question number 3 exercise 1.1 class 9 syntax book represent the following rational number on number line آپ کے پاس 6 values دی ہوئی ہیں آپ نے 6 values کو 1 number line یعنی کہ جیسے graph ہوتا ہے آپ نے اس کے اوپر plot کرنی ہے اس question کو آپ نے کس طریقے سے solve کرنا ہے اس کی detail کو اچھی طریقے سے دیکھ دیا ہوا تھا 8 upon 10 question 2 ہے minus 8 upon 10 اب اگر students آپ کہہ دیا جائے کہ for example 3 upon 5 کو آپ graph کے اندر plot کریں تو ایک student کے لیے fraction کی جو value ہوتی ہے اس کو graph میں plot کرنا difficult ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے ہم نے سب سے پہلے question کو simplify کر لینا ہے simplify ہم calculator کی مدد سے simplify کر لیں تو میں نے 8 upon 10 کو simplify کیا تو answer آیا 0.8 اسی طرح سے next value minus کے ساتھ ہے question same ہے تو answer آگیا minus 0.8 next question ہمارے پاس ہے تو میں completely procedure آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ جب آپ خود سے question کو solve کریں تو آپ بہ آسانی اس question کو خود سے solve کر سکیں یہ انہوں نے ایک mix fraction دی اب اگر آپ سے کہا جائے کہ mix fraction کو آپ graph میں plot کریں تو یہ یقینا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا ہم جو fraction دی ہوتی ہم اس کو simplify کرتے ہم نے اس کو simplify کیا 4 1 is 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 3 0.6 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 کی مدد سے ایک سیدھی لائن ڈراؤ کر رہی ہے اب graph کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں کہ آپ یہ آپ پر depend کرتا ہے کہ آپ گراف کس طریقے سے بنا رہے ہیں scale ہم اپنی مرضی سے set کرتے ہیں درمیان کا جو میٹ پوائنٹ تھا اس کو آپ نے 0 کہا اب آپ کیا 2 سینٹی میٹر یعنی کہ یہاں سے کاؤنٹ کریں تو 4 سینٹی میٹر اس پہ 0.4 6 سینٹی میٹر پہ 0.6 8 سینٹی میٹر پہ 0.8 تو آپ اس طریقے سے لیکن یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ان کا distance ہے وہ equal ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ یہاں سے 2 2 سینٹی میٹر ہے یہاں سے 3 یہاں 4 تو آپ کی جو values ہیں وہ غلط ہو جائیں گی تو میں نے 1.4 تک مارک کر لی کیونکہ میری maximum value 1.2 تک جا رہی ہے جو کام آپ نے رائیٹ سائیڈ پہ کیا یہی کام ہم لیفٹ سائیڈ پہ کریں گے رائیٹ سائیڈ اب بچو ہم نے values کو کیسے put کرنا ہے تو اس کی طرف move on ہوتے ہیں پہلی value ہے 0.8 تو 0.8 0.8 میرے پاس یہاں پر موجود ہے 0.8 تو آپ نے اس number line کے اوپر ایک dot draw کیا اس طریقے سے اب یہاں پر میں 0.8 mention نہیں کروں گا بچو میرے پاس 8 over 10 تو میں اس point کے اوپر لکھنا ہے 8 over 10 کیونکہ میرا جو question تھا وہ یہ تھا اب اگر آپ دیکھیں تو 8 over 10 اگر آپ سے کھا جاتا plot کرنے کے لئے تو لہٰذا ہم balance کو simplify کیا اور پھر اس کے بعد ہم نے اس value کو put کیا next ہمارے پاس ہے minus 0 point 8 تو minus 0 point 8 یہ پر ہے اس کے اوپر آپ نے dot بنا کر اس کو circle کیا اور value ہے minus 8 over 10 تو ہم نے لگ دیا minus 8 over 10 next value ہمارے پاس ہے 1 point 2 5 تو اب آپ سورہ سر student اس چیز کو سمجھ نا ہے یہ 1 1.2 اور یہ 1.4 1.25 کا مطلب یہ کہ 1.2 سے تھوڑا سا بڑا تو 1.2 یہ رہا تو اس سے تھوڑا سا آگے ہم نے dot لگایا تو یہ میرے پاس ہو گئی 1.25 اور question کیا تھا 1 hole 1 over 4 سو میں basic جو real question تھا وہ ہم نے یہ plot کیا یہ کام ہم یہ پر left side پہ کریں minus 1.2 تو اس سے تھوڑا سا آگے یہاں پر ہم نے consider کر لیا 1.25 کو اور question تھا minus 1 hole 1 over 4 سو یہ ہم نے اس کی value کو put دیا next question ہم پاس 0.6 یہ 0.6 یہاں پر ہم value put کی question تھا 2 over 3 ہم نے یہاں put کیا 2 over 3 minus 0.6 یہاں پر موجود ہے اس کو ہم نے encircle کیا اور ہمارے پاس value تھی minus 2 over 3 سو بچھو آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس question کو سمجھانے کی کوشش کی اور میں امید کرتا یہ ایک tricky question ہے اور آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ 1 سے لے 2 تک ان کے درمیان میں ریشنل numbers ہیں کیا آپ ان کی list بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کیا 1 سے لے 2 تک اس کے درمیان میں ریشنل numbers ہوتے ہیں جی ہاں بلکل معلوم کرتے ہیں سو ہم سے انہوں نے یہ پوچھا کہ آپ list بنا سکتے ہیں تو ہم ان کا جواب دیں گے yes we can make the list of rational numbers between 1 and 2 اب اس کو پروف کیسا کریں گے تو اس کو دیکھ لیتے اس کی بہت آسان سی ٹریک ہے سب سے پہلے اس نے آسانی کے لیے consider کر لیتے ہیں کہ ہمیں 1 سے لے 2 تک 9 rational numbers تلاش کرنے آپ 10 بھی کر سکتے ہیں آپ 15 بھی کر سکتے آپ تین بھی تلاش کر سکتے کہ آپ سے کتنے مانگے گئے صرف یہ trick آپ کو سکھانے کے لیے میں ایک ایک سے لے دو تک تلاش کر رہے ہیں 9 rational numbers 9 میں آپ 1 plus کر دینا ہے that is equal to 10 so ہم denominators کو multiply کر دیں 10 کے ساتھ as we know جس ہم denominator کو multiply کرتے اس ہم numerator so that is equal to 10 over 10 and that is equal to 2 over 10 10 over 10 سے لے 20 over 10 تک جتنے بھی numbers ہیں وہ سارے ریشنل number ہیں کیسے 10 over 10 کے پاس 11 over 10 12 over 10 13 over 10 14 over 10 15 over 10 16 over 10 17 over 10 18 over 10 and 19 over 10 اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ سر آپ تو یہ بتا رہے تھے کہ 1 سے 2 کے درمیان میں ریشنل numbers لکھنے یہ تو fraction ہے اس کو ہم decimal میں convert کر لیتے simply 11 over 10 جو ہے یہ برابر ہوتا 1.1 کے اب آپ 1 سے 2 تک لکھ رہے تھے 12 means 1 0 ہے decimal درمیان میں آ جائے 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 and 2 تو آپ نے دیکھا بچو کہ 1 سے 2 تک کے درمیان ہم نے rational numbers کی لسٹ بنا لی تو ہم ایک اس چھوٹی سی ٹرک کے ذریعے کسی بھی دو numbers کے درمیان بہت آسانی سی rational numbers کو تلاش کر سکتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ٹرک اچھی لگی ہوگی اور آپ نے کابی ساری چیزیں سکھی ہوں گی موو آن ہوتے کوشن number 5 کی طرف سو سو نیکس کوشن ہمارے پاس ہے کوشن number 5 give reason why pi is an irrational number تو آپ کو یقینا یہ تو پتہ ہی ہوگا کہ pi وہ irrational number ہے تو یہاں پر آپ سے reason پوچھا ہے کہ یہ بتائیں کہ آپ pi کو irrational number کیوں کہتے ہیں تو ہمارے پاس ہم جانتے ہیں کہ pi برابر ہوتا ہے 22 over 7 یعنی 3.142 and so on so یہ کیونکہ اب ہم اس کو کس طرح کی فارم میں لکھیں گے تو ہم یہاں پر لکھیں گے اس کا answer as we know جیسا کہ ہم جانتے ہیں pi is a non terminating and non recurring fraction so pi is an irrational number so یہ آپ نے اس reason کو پیش کیا کہ pi ایک non terminating value ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں point کے بعد یہ terminate نہیں ہوا بلکہ یہ continue رہا تو that is why it is non terminating and number 2 جو most important point ہے وہ یہ ہے کہ non recurring fraction کے point کے بعد آپ نے دیکھا کہ different values آ رہی ہیں لہٰذا اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ pi ایک irrational number ہے move on ہوتے ہیں next question کی طرف move on ہوتے جلدی سے اور اپنے exercise کو wind up کرتے ہیں پہلا آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ tick the correct statement جو statements ٹھیک ہیں ان کے سامنے آپ نے tick put کرنا ہے so ہمارے پاس number one ہے five over seven is an example of irrational number کہ five upon seven جو ہے وہ ایک irrational number ہے سو آپ دیکھیں کہ کیا یہ irrational number ہے جی ہاں بلکل یہ irrational ہے کیونکہ یہ non terminating اور point کے بات different values آ رہی ہے تو یہ ایک irrational number ہے سو ہم اس میں tick put کریں گے پارٹ ٹو ہمارے پاس ہے پائی ایک irrational number ہم نے بات کی پائی ایک irrational number ہوتا ہے سمپل یہ بھی آپ کے پاس tick put ہوگا نمبر 3 ہمارے پاس 0.31591 and so on is an example of non terminating and non repeating value تو آپ دیکھیں ایک تو یہ non terminating ہے اور non recurring ہے کیونکہ point کے بعد different values آ رہی ہے تو یہ statement بھی ٹھیک ہے ہمارے پاس ہے number 4 0.123 is an example of recurring decimal fraction recurring کیا ہوتا students جس کے اندر point کے بعد ایک values آ رہی ہوتی کیا یہ پر ایک values آ رہی ہیں نہیں same آ رہی ہیں تو it's mean کہ statement wrong ہے next انہوں نے بہت tricky question آپ ہوگی اگر آپ کو اس سے